خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم et bienvenue à l'émission cette semaine avec le calife après une courte pause nous sommes ravis de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle au cours de laquelle sa sainteté le cinquième calife Kalla soit son soutien a rencontré les membres du bureau exécutif national de la Dajna Imala de l'Italie dimanche dernier les membres du bureau exécutif national de la Dajna Imala de l'Italie rassemblés à la mosquée Beto Tauruid à San Pietro à Bologne ont participé à une rencontre virtuelle avec sa sainteté le cinquième calife Kalla soit son soutien après la prière silencieuse chaque membre a pu présenter son rapport et a pu demander conseil à sa sainteté le calife Kalla soit son soutien le calife a conseillé à la secrétaire nationale de la prédication que les Lajna doivez accroître leurs efforts dans le domaine de la prédication de la prédication مردوں کو گئے ہمارا بھی کام ہے وہی کام کرنا جو تم لوگ کرتے ہو ٹھیک ہے تمہاری روٹی پانی کا انزام ہم کر دیتے ہیں وہ تو کریں گے ہی بچے بھی پالنا ہمارا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا بھی ہمارا کام ہے لیکن ساتھ یہ تبلیغ کرنا بھی ہمارا کام ہے ٹھیک ہے نا جی بہت بڑے کام ہیں دیکھیں آج کل میں مثالیں دے دیتا ہوں بعض دفعہ عورتوں کی صحبیات کی کام کر دیتا ہی نک wat دیتا ہیenge ساعت ہے جی بہتبا لور�ی قیمت اللہ ۱ سنتulares نا سvana ہماری رسولا ہماری رسولا ہماری روحانی shdr زندگی büyی زندگی زندگی بغیر نہیں آپ زندہ رہ سکتے اسی طرح روحانی زندگی میں نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے جتنی مرضی نیکیاں کرنے والے ہوں نیکیاں وارضی تو ہوتی ہیں موسمی نیکیاں ہوتی ہیں کبھی ٹھنڈی ہوا چل گئی کبھی ٹھنڈا موسم آگیا کبھی فرت بخش موسم آگیا پھر وہی دوبارہ گرمی وہی ہوا بند وہی حبز تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا پھر انسان بچین ہونا شروع جاتا ہے تو فائدہ تب ہی ہے جب مستقل مزاجی سے آپ کے جو بھی لجنا ہے وہ نمازیں پڑھنے والی ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کو نمازیں پڑھانے والی ہوں صرف خود نمازیں لجنا نے پڑھنی تو کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنی نسل کو بھی نمازوں کی عادینا بنا دیں پیارے حضور ویسے ہم رپورٹے تو ماشاء اللہ ہماری گیارہ میں سے نو مجالیز ریگولر ہی دیتی ہیں جس میں سے ہماری آرٹ تو اردو سپیکنگ ہے اور ایک بانگلا سپیکنگ لجنا ہے یہ ریگولر لی دیتی ہیں پیارے دو جہاں کمی ہے وہ ہماری افریکان جماعت یا عرب جماعت سے ہے تو ان کی ٹھیک ہے ان کو کی کانفیڈنس میں لیں ان کو اعتماد میں لیں وہ بھی کمی آپ لوگوں میں ہے آپ لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے صحیح طرح نہ آپ لوگ افریکنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں نہ آپ اربوں میں جا کے بیٹھتے ہیں ان کے نان اور ان کی حومس وغیرہ کھاتی رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں افریکنوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بانگو اور کینکے اور سموک فش اور چیزیں کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو ان کو پتہ لے گا یہ ہم میں سے ہی ہیں نہ کوئی پاکستانی نہ عرب نہ گھانین نہ افریکن وہ ساروں کے ملجول کے رہنا ہے ایک احمدی معاشرہ قائم کریں یہ بھی تربیت کا بہت بڑا کام ہے ایک احمدی معاشرہ قائم کر دیں نا ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر دیں جس میں کوئی قوم نہیں ہے سب ایک ہیں مسلمان ہیں اور احمدی مسلمان ہیں تو سارے مسائل حال ہو جائے گی یہ بہت بڑا کام ہے نمازوں کے ساتھ یہ بھی ایک چیلنج ہے جو آپ نے تربیت کا کرنا ہے کہ سب کو کٹھا کریں اور ایک بنائیں اور حضرت مسئلہ علیہ السلام کی عامد کا جو مقصد ہے نا دینِ واحد پر جمع کرنا وہ ٹارگٹ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم نے ایک بن کے رہنا ہے اور اگر جہاں کمی ہیں وہاں جا کے پتہ کریں کیوں کمی ہیں اس کمی کی وجہ ہماری کمزوری ہے یا ان کی کمزوری ہے اور جس طرح بھی کمزوری ہے اس کو دور کرنا ہے یہ بھی سیکرٹری تربیت کا کام ہے اور آپ کی متعلقہ سیکرٹری تربیت جو ہیں نا مجلس میں ان کا کام ہے میرا سوال یہ تھا کہ کچھ ایسی لجنہ ہے جو جماعت سے تعلق نہیں رکھتی اور جب ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ملنے سے بھی انکار کر دیتی ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں ہمارے لئے بات یہ ہے کہ آپ صرف جماعتی کام کے لیے ان سے رابطہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ جماعت کا جلاس ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے اجتماع ہو رہا ہے تو ماجہو یا تم چندہ دے دو یا افلان تحریک میں سالو ان کو جماعتی کام کے لیے رابطے نہ کریں پہلے ان سے پہلے ذاتی تعلق کے لیے رابطہ کریں ٹھیک ہے جب آپ سے ذاتی تعلق پیدا ہو جائے گا تو ان کو پتہ لگے گا کہ صرف چندہ لینے کے لیے نہیں ہمارے سے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ پھر ان کو جماعتی تنظیم کا بتائیں جو پاکستانی ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ جب ذاتی تعلق پیدا ہوگا ان کو بتائیں کہ تم لوگ یہاں آئے ہو تو تمہارے اندر کوئی کوالیٹیز تو نہیں تھی اس کی ویسے تلی کی حکومت نے تمہیں جگہ دے دی ہیں رہنے کی تم لوگ اسائلم لے کے آئے ہو پاکستان سے یا بار کی ملکوں سے بھی تم کمانے کے لیے آئے ہو تو اللہ نے جو فضل کی ہے اس کو اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنو اور جماعتی پروگرام ان میں حصہ لیا کرو تو ایسا ایسا ذاتی تعلق پیدا ہوگا پھر باتیں سمجھانا بھی شروع کر دیں گی لیکن ایک دم اگر آپ ان کو سمجھائیں گی تو مقصلی طبیعتیں ہوتی ہیں وہ پھر چیڑ بھی جاتی ہیں اور وہ چیڑ کے پھر جواب دیں لگ جاتی ہیں آپ کو اپروچ صحیح ہونی چاہیے اکثر شوہر جماعتی کاموں میں یا تعلیمی کلاسز میں اپنے بیویوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ان کی صلاح کریں مردوں کی صلاح کرنا آپ کو ہی کام ہے ٹھیک ہے اپنے بچوں کی ترپیت اس رنگ میں کریں کہ وہ اچھے شوہر بن جائے اور اچھے جماعت کے ممبر بنے مرد ٹھیک ہے ایک تو یہ کریں تاکہ آئندہ نسل کو تو سنبال سکے نا ایک تو لانگ رنگ پلیننگ ہے نا لمبے عرصے کی پلیننگ اگلی نسل کی ترپیت کرنا عورتوں کو کام ہے تاکہ وہ صحیح تعاون کرنے والے ہوں دوسرے جو نہیں کرتے عورتیں پھر دیکھیں کہ وہ چاہتے کیاں ان سے پوچھیں اگر وہ ان کو یہ شکوہ ہے کہ تم سارا وقت جماعت کو دے دیتی ہو لجنا کے کام کرتی ہو لجنا کے نام پہ سارا دن باہر رہتی ہو دربیت حاصل کر رہے ہیں بچوں کو خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر وہ صحیح ہیں شوہر اس لئے اپنے کام کو ڈیوائیڈ کریں دیکھیں صحیح پلین کریں کہ کس طرح ہم نے بچوں کو بھی حق ادا کرنا ہے خامد کا بھی حق ادا کرنا ہے گھر کو سنبالنا ہے اور پھر جو وقت ہے لجنا کو بھی دینا ہے جماعتی کاموں میں تو پوری پلیننگ کر کے کریں سوچیں سکیم بنائیں پھر لجنا کی مہبراد جن کہ خامد ان کو تعاون نہیں کرنا جاتے ہیں ان سے کہیں کہ تم اس پہ عمل کر کے دیکھو شاید کامیابی ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو ہر ایک کیس کے اوپر انڈیوجلی فیصلہ کرنا ہوگا ہر ایک اپنا لیکن یہ بہرحال یاد رکھیں کہ عورت پہ گھر کی ذمہ داری ہے بچوں کی دربیت کی ذمہ داری ہے اور خامد کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے یہ نہیں ہے کہ خامد کو کہہ دے کہ میں جاری ہوں لجنا کی کام تو آج روٹی پکا لینا ہوں گی گھر میں اور لڑائیوں کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گھر میں لڑائیاں کریں اور فتنیں پیدا کریں ٹھیک ہے؟ عورتوں کو چاہیے حکمت سے کام کریں اور سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکتی ہیں عورتیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک میرا سوال ہے کہ خوش قسمتی سے کچھ لوگ جو پیداشی احمدی ہیں مگر اس کے باوجود وہ دینی تعلیم کی کمی کا شکار ہیں اور یہ کمی ان کی اولادوں میں منتقل ہو رہی ہے تربیتی کوشش کے باوجود مسبند نتائج سامنے نہیں آ رہے پیارے حضور ایسے احمدی احباب کے لیے آپ کیا نصیت فرمائیں گے کہ وہ اپنی نسلوں کو بچائیں اور دین اسلام کے مستقبل کے مہماروں کی حفاظت کریں ابھی میں نے سیٹری تربیت کو باتیں جو کہیں ہیں اس پر عمل کریں ایسی عورتیں ہیں جن کی دینی تربیت کمزور ہے ان کی خود تربیت کریں اور ان کی لڑکیاں اور بچے جو ہیں ان کو زہلی تنظیمیں سمالیں بچوں کو خدام اللہ عن دیو سمالیں لڑکوں کو لڑکیوں کو لجنہ سمالیں تربیت کریں ان کی اپنے گھروں میں تربیت کریں تو یہ تو ایک مستقل کام کرنے والا اس کی اہمیت بتائیں تو آجتا آجتا انشاءاللہ اگلی نسلیں کم اس کم ٹھیک ہو جائیں گی یہ اگر نہیں بھی تو اگلی نسلیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن دنیا داری میں پڑ گئے تو ان سے کہہ دیں پھر دنیا داری پڑے تو پھر دنیا داری میں تو پھر ارتباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا آخر میں پھر رو گئے ٹھیک ہے پیار سے محبت سے ذاتی تعلق پیدا کر کے ذاتی رابطے کر کے ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہئے پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں ذاتی رابطے کرنے کی کوش کریں تھوڑی سی تعداد ہے لجنہ کی آپ کی تو ان کے حساب تک اگر ذاتی رابطے قائم کریں تو بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں اگر مسئلہ ہی نہیں چھوٹی سی جماعت میں تو بہت کام ہو سکتے ہیں بڑی جماعتیں ہوں جن کی ہزاروں کی تعداد ہو وہاں تو مسئلہ پیدا ہو سکتے ہیں آپ تو چھوٹی سی جماعت ہیں آپ کے ہاں تو تربیت کے جو بھی مسائل اٹھتے ہیں ان کا فوری حل ہونا چاہئے اگر آپس میں آپ میں ایک کا ہے آپ میں محبت اور پیار ہے جو عاملہ میں برات ہیں یا دوسری پڑی لکھی سمجھدار ہیں ان میں پیدا کرے تو باقیوں میں بھی پیدا ہوتا جائے گا استا استا یہ بات یہ تو سارے کام جماعتی کام جو ہیں ہمارے پر فورس تو کوئی نہیں فوج تو کوئی نہیں سختی سے نہیں ہو سکتے پیار اور محبت سے ہی ہونے یہی اللہ تعالیٰ نے آدھر سرسل کو بھی فرمایا تھا قرآن کریم میں یہی حکم ہے کہ پیار اور محبت سے قائم لو اور ان کو قریب لاؤ تو یہ تمہارے قریب آ جائیں گے سختی کرو گے دور بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے کچھ کووٹ کی وجہ سے اور کچھ موجودہ مالی بہران کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے زیرے اثر بہت سے لوگ مالی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں اور اقتصادی طور پر پریشانیاں اور بے چینیاں بڑھتی جاری ہیں ایسے میں آپ ہمیں کیا نصیحت فرمائیں گے اور نوجوان نسل کو ان حالات سے نمٹنے کے لئے آپ کیا لاحمل دیں گے یہ دنیا کے سارے حالات سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کنات پیدا کرو اللہ تعالی نے یہی فرمایا ہے کنات پیدا کرو اپنے انتر اگر کنات پیدا ہو جائے تو جو فضور خرچیاں غلط قسمی خواہشات ہیں ان میں کم ہی آ جاتی ہے اب ایک عورت تو کہتی ہے کہ میں نے میک اپ کے سامان جو ہے فلان جگہ کا مہنگا ترین ہی لینا ہے یا میں نے کپڑے پیننے تو فلان ڈیزائنر کی کپڑے ہی پیننے ہیں اور اس پہ خرچ کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے فلسٹریشن پیدا ہوگی بے چینیاں پیدا ہوں گی لیکن اگر کنات ہے تو جو بھی ہے گزارہ کرنا ہے میں نے اس پہ خود ہی حساس پیدا ہو جائے گا اب دنیا میں ہر چگہ ہے اب تو یہ گیس کی کمی ہونے والی ہے فیول کی مہنگائی ہو گئی ہے اور مزید ہوگی اور اس میں شورٹیج بھی ہوگی تو اس سے باقی چیزوں پہ بھی اثر پڑے گا قیمتوں میں تو صرف ہی اہم دیں عورتوں کو سوال نہیں ہے ساری دنیا کے ہر شخص کا سوال ہے تو اسی طرح اپنے آپ کو اڈجرس کرنا ہوگا جو دین سے تلوک رکھنے والے ہیں وہ دنیا ہوئی لالج میں نہیں ڈوبتے پھر آپ لوگوں نے دنیا کو گائیڈ کرنا ہے کہ بجائے اس کے دنیا کے لالج کی پیشے پڑھ کے ایک دوسرے کے حقوق کو مارو حقوق غصب کرو چوریاں کرو ڈاکٹ ڈالو یا قتل و غارت کرو یا فساد پیدا کرو مولک میں حکومتوں اخلاف جلوس نکالو اپنے اندر کنات پیدا کرو اور کم سے کم خرچے میں زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوش کرو یہ اہم دی اپنی تربیت اس طرح کر لیں گے تو باقی دنیا کی بھی تربیت کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک مستقل کوشش ہے اس کے لیے اپنے حالات کے مطابق وہاں ایک لائے عمل بنائیں ایک عمومی لائے عمل تو کئی دفعہ دے چکا ہوں میں سامنے ٹھیک ہے کہ کنات پیدا کریں اپنے دین سے تعلق پیدا کریں تو جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں نہیں تو دنیاوی خواہشات تو کبھی کم ہوئی نہیں سکتی بڑھتی چلی جائیں گی یہ تو ایسا بیماری ہے جس طرح کھجلی کی بیماری ہوتی ہے سکن کی کہ آدمی بھجلتا رہتا ہے اور اس کو مزہ آتا رہتا ہے اور آخر زخم ڈال لیتا ہے اپنے آپ پر تو یہ تو پھر اپنے آپ کو زخمی کرنے والی بات ہوگی الٹی میٹلی ٹھیک ہے اس لیے کنات اور اللہ تعالی کا ذکر نمازوں کی طرف توجہو تو خود ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اللہ سے تعلق پیدا کر لیں باقی بیماریاں دور ہو جائیں گی خود ہی انشاء اللہ جزاک اللہ میرا سوال ہے کہ دکھا جاتا ہے کہ شادی کے بعد اکثر لڑکیاں جو ہیں تعلیم چھوڑ دیتی ہیں ادھر اٹلی میں پہلا کام تو لڑکیوں کو یہی ہے کہ گھر کو سمالیں اگر خامند کہتا ہے کہ تعلیم چھوڑ دو تو بہتر یہی گھر میں فساد سے بچنے کے لیے تعلیم چھوڑ دو اور اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو بچوں کی تربیت پہلا فرض ہے اور اگر کسی پروفیشنل تعلیم میں کوئی عورت پڑھ رہی ہے میڈیکل کر رہی ہے یا اور اس طرح اس کا فائدہ ہے دنیا کو تو بچوں کی پیداعش کے دوران میں ہم سے اجازت لے کے اس تعلیم کو بعد میں بھی جاری رکھ سکتی ہے یا شادی سے پہلے ایک معاہدہ کر لے کہ میں یہ تعلیم پڑھ رہی ہوں اس کو میں نے پڑھنا ہے اس پروفیشنل میں نے جانا ہے تو مجھے پڑھنے کی اجازت ہوگی شادی کی بات نہیں تو پھر گھروں میں فساد نہیں ہوتا جگڑے نہیں ہوتے لیکن پہلی بات یہی ہے کہ اگر بچے ہوں تو بچوں کی تربیت پہ فتح وجہ کرو میں نے کئی عورتیں دیکھی ہیں احمدی عورتیں ہیں بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے تعلیم بھی جاری رکھی اپنی ڈاکٹر بھی بن گئی بچوں کی بیدائش کے ساتھ تو کچھ عرصہ ان کو بریک لینا پڑا پھر چالیم جاری رکھی اور اگر خامد بالکل ناپساند کریں اور پہلے معایدہ بھی نہیں ہوا ہوا تو پھر یہی ہے گھروں کو سنبھالو اور بچوں کی تربیت کی طرح توجہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو پھر اللہ حافظ و اسلام علیکم اللہ حافظ و اسلام علیکم پیارے زہدہ و شکریہ چلویخ آسماندر ٹھیک ہے ستھ بھقی اس کیایت مبارکتی آپ کا اہد خلافت دو سال تین مہینے دس روز رہا حضرت عبو بکر صدیق کے لبوں سے جو آخری الفاظ ادا ہوئے مقرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تھی کہ توفنی مسلمن و الحکنی بس صالحین یعنی مجھے فرمبردار ہونے کی حالت میں وفاد دے اور مجھے صالحین کے زمرے میں شمار کر حضرت عبو بکر صدیق انگوٹی کا نقش تھا نعم القادراللہ یعنی کیا ہی قدرت رکھنے والا ہے اللہ تعالی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عبو بکر نے وسیعت کی تھی کہ آپ کی اہلیہ حضرت اسماع بنت عمیس آپ کو غسل دیں حضرت عبو بکر کے ساتھ افزادے حضرت عبد الرحمان نے ان کے ساتھ معاونت کی آپ کا کفن دو کپنا برمجتمل تھا ان میں سے ایک کپڑا غسل کے لیے استعمال ہونے والا تھا یہ بھی روایت ہے کہ تین کپڑوں میں کفن دیا گیا پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر رکھا گیا یہ وہ چارپائی تھی جس پر حضرت عائشہ سویا کرتی تھی اسی چارپائی پر آپ کو جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کو رات کے وقت اسی حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا آپ کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندوں کے مقابل میں رکھا گیا تتفین کے وقت حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان بن افان حضرت علیہ بن عبیداللہ اور حضرت عبد الرحمان بن ابو وقر قبر میں اترے اور تتفین کی ابن شہاب سے مر بھی ہے حضرت عمر نے حضرت عبو وقر کو رات کے وقت دفن کیا حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبو وقر صدیق کی وفات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا کیونکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا جسم مسلسل کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ کو انتقال ہو گیا حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبو وقر کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے کہا سو اموار حضرت عبو وقر نے کہا اگر آج میں فوت ہو جاؤں تو کل کا انتظار نہ کرنا کیونکہ مجھے وہ دن یا رات زیادہ محبوب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو کیونکہ مجھے وہ جنا ف comput Storage موسیقی